ہم آشا کر سکتے ہیں اوز گرے گی اس پاری میں جیسے جیسے لگتا ہے یہ ٹریک بیٹسمنگ کے پکش میں ہے گین بازوں کے لیے بہت کم مدد مل رہی ہے ٹیلز کے لیے گئے ہیں اور یہ ٹیلز ہے گین بازی کرنے کا فیصلہ ہے کیونکہ صحیح پریستتیاں ہیں اس کے لیے فیلڈنگ ٹیم میدان میں آتی ہوئی اور دونوں اپننگ بلے باز پچھ کی اور جاتے ہوئے سبھی کھلاڑیات مشواس سے بھرپور آشا کرتے ہیں زبردست میچ ہوگا اب اتتا دکھ کا باؤنڈریز بھی لگنی مشکل ہوں گی کیونکہ چھے ترکشن پھیلا ہے کھلاڑی ترانگ بول تک پہنچکتے ہیں اس پار بہت اچھا ڈیفینس بیٹسمن کا بلے باز بڑے شوٹ کھیلنے کے لیے تھوڑا کتراتے ہوئے کوئی رن نہیں اس گین پر ویسپوٹ اک شوٹ اتنا سیدھا کی تیر بھی شرما جائے فیلڈر کی بہت اچھی تھوڑا سیدھا سٹمپس کی اوپر فیلڈنگ سائیڈ کی اور سے تھوڑی آکرامک شیلی کا پردرشن اس بول پر آیا کیول ایک رن اس مرنے کے لیے تقنیق کا ہی سہرہ لینا پڑے گا انسان کے بس کی بات نہیں اوہ تیری لگتا ہے بلے کا کنارہ لگ گیا گین باز میں وائٹ بول ڈال کے مانو مچھلی کو کانٹے میں فسا ہی لیا اب الٹرائے جی فیصلہ مکمل کرے گا ان کے پاس بہت کم موقع تھا اپنے آپ کو بچانے کا اور وہ یہ سب جانتے تھے اداس من سے سٹینڈ کی طرف جاتے ہوئے سوچ بونج دکھائی بلے باز نے جانے دیا اس گین کو ایک کفائیتی اوور سماپت ہوا دیکھتے ان کا انتن سپیل کیا کرشما کرتا ہے فیلڈر نے گین کا بہت اچھا نمان لگایا اور یہ سرکشت ڈھن سے ایک رن کے لیے کھیل دیا ہے بلے کا کنارہ لگا کیا امپار نے سٹمپ کیمرہ کی مانگ کی ہے بولور کو لگا وکٹ ملی ہے اور ہٹ سپوٹ نے نشید بھی کیا باہری کنارہ اور یہ آؤٹ لا جواب بولنگ کمال کی فیلڈنگ شرطیہ باؤنڈری کو روکا اپنا اس پریاس سے اچھی گین کوئی رن نہیں اس بول پر قدم آگے بڑھایا اور پہنچا دیا گین کو لیکس ایڈ کی طرف اس جوڑی کے بیچ اچھا تال مل لا جواب رننگ کیا سمیہ پہ پہنچے ہیں امپار نے کہا جی ہاں سرکشت ہے ایک فیلڈرز گریپنگ تیار گین کو پکڑنے کے لیے باہو رون سٹرائک اپ چھوڑ کے اوپر سے لاکٹ اڈ ڈرائیل سیدھا اور یہ کیچ آؤٹ فیلڈ میں صحیح انومان کے ساتھ ان کو اپنی ٹیم کے لیے ٹک کر گیم کے ان تک کھلنا ہوگا دیکھتے ہیں ان کا انتیم سپیل کیا کرشما کرتا ہے آن سائٹ پر کلک کیا اس بار کچھ اور رنوں کے لیے گیند فیلڈر کے ہاتھوں میں اور سیدھا واپس پھیکا ایک رن کے ساتھ رنوں میں اضافہ جاری رکھا اس گیند کو نہ کھیلنا ہی بہتر سمجھا ایک اچھا نرنے بل لباس کا انہیں پورا یقین کی گین پیٹس پر لگی ہے اس بار کیا یہ ڈی آر ایس کے لیے جائیں گے امپار نرنے دینے میں کوئی جلدوازی نہیں دکھا رہے ہیں قریب سے دیکھنا ہوگا اسے گیند پچھ کے بیچوں بیچ میں سے سونگ ہوئی لگ نئی راتہ ویسے چھوڑ دیں گے باہر ہی کنارہ ہو سکتا ہے اور یقین کے لیے ہمیں الٹرائیج کا سہارا لینا ہی ہوگا اپیل تو بہت بڑی اور زوردار تھی لیکن الٹرائیج بلکل چک کوئی سوال نہیں پویلین تک جانے کا کیا گھماودار سونگ ہے ون 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 فیلڈرز نے روک روک کے رنوں کو روک دیا گیند باز اپنے اندی موور میں وکٹ کے لیے اپنی پوری طاقت جھوکتے ہوئے فیلڈرز کا پوری طرح سے ورچس وہ کچھ نہیں ملنے والا بھائی بلے باز کی بہترین پلیسمنٹ جنگے بنایا اور پلیس کر دیا بالک آف سائٹ کی طرف ہر ایک زنگل مائنے رکھتا ہے بھائیہ کون سائٹ پر کلک کیا ہے اس بار کچھ اور رہنوں کے لیے فیلڈر کی بہت اچھی تھرو سیدھا سٹمپس کی اوپر بال بال بچے بال کی گتی کو کم کیا ہے شاندار ڈائیو سے آف سائٹ کورز کے طرف بہترین سٹروک لیکن فیلڈرز نے روکا گیند باز کے پاس آخری موقع وکیٹ اپنے نام کرنے کے لیے گیند باز نے بلے باز کو باندھ کر رکھا ہوا ہے ایک رکشات مک شیلنگ فیلڈر نے بالر کی طرف دیکھا اور اس کی طرف گیند پھیکی دو ان دونوں نے اپنے ٹانگوں کی گتی کا صحیح استعمال کیا بلے باز کی اچھی سوچ بوجھ آسانی سے ایک رن پورا کیا ڈائیو لگائی اور کری کمائی باؤنڈری نہیں مل پائی یا کیا فیلڈنگ کی ہے سمردست دیکھنے لا اوزار نوٹ اوٹ کہا ہاں امپائر نے نتیجہ بلے باز کی بہت اوچھی چڑھائی ہے میرے بھائی لیکن یہ کام انہوں نے پہلے بھی کیا ہے آرام حرام ہے دوسری پاری میں بلے بازی ٹیم کے لیے بچھلی کی طرح دوڑے اور باؤنڈری سے تھوڑا پہلے روکا ایک زبردست کرشمائی گے بلے باز چاروں کھانے چک اسے پتا ہے کہ ایک ایک روکا ہوا رن مائنے رکھتا ہے مضبوط بازوں نے خوبصورت رو پھیکا سویپ کیا کوئی معافی نہیں جین باز کو سوکھے کو ملی برسا اس تازگی بھڑے چوکے کے ساتھ ایک تپا اور گینج جو درشکوں کو ہو پسند وہی شاٹ کھیلیں گے چھے رن سکس یہ لگایا بلے باز میں سندہ سنی بلے باز کو ایک ایک رن کے لیے اچھی خاصی لڑائی کرنی پڑ رہی ہے بہترین پردرشن فیلڈر زوارہ بیل جوڑی ہوا میں لیکن امپائر کی انگلی نہیں بلے باز سرکشن پیٹنگ ٹیم کے لیے بہت اچھا ہوگا گو بول اب سمیں ہے زادہ رنگ بٹوگلے کا کیونکہ مل گئی ہے فری ہٹ گینج کی تو ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی اٹھا دیا میدان کے اوپر سے چارن کے لیے بہت اچھی فیلڈنگ کا نظارہ اب ایسا پردرشن برقرار رہنا چاہیے بولر کی زوردار اپیل لیکن اندھ میں امپائر نے نکار دیا کیا دھماکے دار شاٹ لگایا ہے گگن چمبی شاٹ سویپ کیا فورتی سے انہوں نے بہت سے دوفانوں کا سامنا ایک ساتھ کیا ہے کیوں نہیں زبردست ساجے داری ہلکے ہاتھوں سے آن سائٹ پر کھیلا اور بالکل آرام سے بڑیا رننگ سرکشت کریس میں وپس آئے اور جس کا خامیازہ ان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے اور گیم گئی چار رن کے لیے لیچے جھکے اور پیڈل سویپ لگایا لیک سائٹ کی اور امدہ ٹائمنگ کیا یہ باؤنڈریز کی ہیٹ ٹریک ہوگی کبھی ہاتھا پائی ہو تو یہ اس میں بھی اچھا کریں گے لگا دیا ہے ہک شاٹ اس پیل میں اچھا تاغنیل بنانے میں کپی سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے مینجرز میدان میں جا رہے ہیں گیند کو بھیجا رہے ہوا کے راستے سے آف سائٹ باؤنڈری کی ہو اور کھاتے میں ایک رن کا اور اضافہ اچھا سنگل اس پیل میں اپنی لینڈ اور لینڈ پر لینڈ نہیں رکھ پا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ پچاس رن کی ساجے داری پوری ہوئی بڑیا کھیلا اس پیل کے نیچے آئے اور لگ کر دیا چھے رن کے لیے اوور کی انٹیل گیم پر یہ ایک مہنگا اوور تھا بولر اپنے پردرشن سے خوش نہیں ہے بولنگ ٹیم نے سپن کے مہارتی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے کیا یہ چکردھاری اپنی کیا تو پانی شوٹ لگایا ہے چلا پچھ سے پہنچا درشک دیتھا میں جب بھی یہ دونوں کریس پر قدم رکھتے ہیں تو بول کی تو شامت آ جاتی ہے یہ ایک رفتار سے باؤنڈری کے اور جاتی ہوئی چار اور رن ملیں گے بیٹنگ ٹیم کو سیدھا اور روچہ کھیلا ویدھون سکت بلے بازی اچھی شروعات تھی لیکن انت بھی جلدی کیچ آؤٹ اپنے پچاس رن تک پہنچنے کے بہت قریب لیکن آؤٹ ہو گئے ہیں لگتا ہے گیند باز کو کچھ سندیش دینا چاہتے ہیں پہلی گیند پہ ہی چوکا لگتا اب اسے روکنا سمبھا کیا انداز ہے جیت کے مقام تک پہنچنے کے بجیتہ ٹیم کا کیا پروڈرشن رہا اس پرینام سے بے بہت خوش ہوں گے گزب کا پروڈرشن آج کے ہیرو نے جیتا مین آف دے میچ بھی گزب کا پروڈرشن